آپ کے ساتھ شانہ بشانہ نہ اسمبلی سے ہم اپنی اسمبلی ڈیزولف کریں گے ہم کیوں چھوڑ کے جائیں علی صاحب اس پہ آپ تو پہلے بھی کلیر تھے نا جب پہلے اسمبلیز ڈیزولف ہوئیں آپ اکیلے چلے گئے اس کے بعد خجاب کرنے کے لیے بھی وی او ان سی کے بعد آپ کے دوست مانیں گے آپ کی بات اس بات جی میں وہی عرض کر رہا تھا کہ ہم کیوں جائیں فارم فوٹی سیون کیوں نہ جائیں جن کے پاس منڈیٹ نہیں ہے کل میں نے ضروری جانا اور مجھے مناسب لگا کہ میں چیرمن صاحب سے خود اس پہ پوچھوں خان صاحب کے ساتھ اڈیالا میں کل جو کیس تھا اس میں میں جاتا ہوں تو وہاں میں نے پوچھا کہ خان صاحب کیا منڈیٹ کی واپسی اب ہمارا بڑا مطالبہ ہے خان صاحب نے کہا بالکل دو بڑے مطالبے ہیں اسیران کی رہائی اور منڈیٹ کی واپسی اور اگر وہ نہیں ہوتی تو پھر ایک ہی حل ہے فری اینڈ فیر الیکشن تو فری اینڈ فیر الیکشن اگر کال ہوتا ہے تو اس میں پھر ہم نے اسیمیلی نہیں ڈیزولف کرنی اس کے لیے تو پھر ایک طریقہ ہوگا ظاہر ہے تمام پولٹیکل فورسز بیٹھیں گی اور اس کے لیے کوئی راستہ وہ اپنائیں گی میرے خیال میں مضامل صاحب یہ سارے سسٹم کے اندر ایک پلیئر ہوتے ہوئے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ ایک اوجیکٹیو ویو لے سکیں کیونکہ آپ کا سارا ویو سبجیکٹیو خود اس موشنز کا حصہ ہوتے ہیں لیکن میں جتنا اس پر سوچتا ہوں بحیثیت وکیل بحیثیت پولٹیکل ورکر مجھے لگتا ہے کہ دو بنیادی جو ہمارے نقاط ہیں اس میں سے ایک کو حل کرنے کا تو شاید اختیار یا استطاعت حکمرانوں کے پاس ہے اور وہ ہے سیران کی رہائی اور غلط کیسز جو ریاست نے بنائے ہیں ان کو واپس کریں لیکن جہاں تک منڈیٹ کی واپسی کا تعلق ہے وہ میرا نہیں خیال شہباز شریف صاحب کی حکومت میں اور زرداری صاحب ظاہر ہے وہ بھی حکومت کا ہی حصہ ہے ایک طرح سے اتنی اخلاقی سٹرنگت ہوگی کہ وہ اپنے آپ سے ایک ہائی پاورڈ پولٹیکل کمیشن بنائیں جن کو اختیار دیں کہ یس گو اور آپ انسٹیگیٹ کریں جہاں فارم فورٹی سیمن نظر آتا ہے غلط اس کو کینسل کر کے اور جنرون فارم فورٹی سیمن لے کے ہیں میرے خیال میں پھر پولٹیکل فورسز کو اس پہ اگری کرنا ہوگا کہ لیٹس گو ٹو ڈی آلٹیمنٹ آر بیٹر انڈر کمیشن نوٹ ٹرنڈیشن آر بیٹر ماضی میں میاں نواز شریف صاحب نے رحیل صاحب کو یہ رول دیا تھا میں سمجھتا ہوں پولٹیکل فورسز کو اس پہ اگری کرنا چاہیے کہ سپاہ سالار یا آرمی چیف یا اسٹیبلشمنٹ کو یہ رول نہ دیں ان کو پولٹیک سے دور رہنے کا موقع دیں ان کی چائزیں وہ رہنا چاہتے ہیں لیکن آپ آئیں کے اندر سپریم کورٹ سے فیصلہ کروائیں ایک سو چوراسی تین کی پیٹیشن ہماری موجود ہے فدالاست پائی منٹس اس کو اگر سپریم کورٹ یا چیف جیسٹس اٹھاتے ہیں اور اس پہ جوڈیشر انکواری کمیشن بنتی ہے اس کا فیصلہ ہوگا جو مقدم ہوگا اور سب کو پھر ماننا پڑے گا جو پہلے سیاسی کیسز بنتے رہے ہیں ماضی میں بھی اور اس طرح اجلت میں جو پولیٹیکل وچ ہنٹنگ کے لیے کیس بنے جب وہ ختم ہوئے تو این ارو کا جب اس کو نام دیا گیا اسی طرح جو ٹروت کمیشن بنا ساؤت ایفریکہ میں اس کو پی ٹی آئی نے بہت ایڈمائر بھی کیا کہ یہ ہونا چاہیے ٹروتھ انڈ ریکنسیلیشن کمیشن لیکن جب دیگر پارٹیوں کے خلاف سیاسی کیس ختم ہوئے تو این ارو پہ سب سے بڑی تنقید تو تحریک انصاف نے کی آج آپ خود وہی مطالبہ نہیں کر رہے ہیں مضامل صاحب nobody is perfect اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے ہم نے تو صرف ریچول بنا دیا ویسٹ نے ایمان نہ لاتے ہوئے ان کے اصولوں پہ عمل کر کے دنیا کو فتح کیا ہے اور وہ کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا آنے والا کل اگر آج سے بہتر نہیں ہے تو آپ خسارے میں ہیں کمی بے شیئے اللہ معاف کرے ہم کیوں نہیں اپنی غلطیوں سے سیکھتے آج اگر میں طریقہ انصاف کے ایک ممبر کے طور پہ جو کابی نہ کابی ممبر تحریک کا حصہ ہے کافی عرصے سے چیرمن صاحب کے ساتھ میں یہ تو کلیم نہیں کرتا کہ بہت نزدیک رہا ہوں لیکن اتنا ضرور ہے کہ نزدیک کام کیا ہے میں یہ بالکل نہیں کہہ سکتا اگر میں کلیم کروں گا تو یہ منافقت ہوگی ہمیں کوئی غلطی نہیں ہمیں بھی غلطیاں ہیں اب اس پرمس سے اگر ہم آگے جائیں کہ what is important important is not طریقہ انصاف یا عمراند خان یا علی یا میان نواز شریف نون لیگ یا پیپلز پارٹی important is موزامل the people of پاکستان 25 کروڑ پیپل 250 ملین آڈ پیپل جن کی خدمت کے لیے ہم نے ادارنا ہے اس کے لیے میرے خیال میں ایک وی آؤٹ ہے اور اس کے لیے نیت کی صفیحی ضروری ہے کہ ایک truth and reconciliation کی طرز پہ کوئی چیز ہم آگے بڑھائیں ٹھیک میں جب جب عمراند خان صاحب سے ملا ہوں میں نے کوشش کی ہے ایک ایسی بات میں ان سے نکال کے لے کے آؤں جس سے آگے ایک ایک راستہ ملے سولہ فروری کو جب ملے ابھی الیکشن کے بعد چیرمن سے میں نے بات کی کہ خان صاحب پچھلے رمضان میں آپ سے زمان پارک میں ایک شخص نے میڈیا پرسن نے پوچھا سیاست.PK کے کوئی بھائی تھا کہ خان صاحب آپ جو ہے فتح مکہ موڈل کی بات کرتے ہیں تو اس پہ کیا بلیف کریں گے اگر حکومت آتی ہے تو خان صاحب سے میں نے پوچھا کہ خان صاحب آپ نے وہ بات کی تھی فتح مکہ موڈل کی کیا آج بھی وہ بات کرتے ہیں خان صاحب نے کہا یس ذاتی انتقام نہیں لوں گا سیاسی ہاں اگر کسی نے کوئی غلط کیا ہے ادارے سے عدالت سے اس کا ہوگا اور پھر انہوں نے ایک بات کی جو میں آج کے پروگرام میں دوبارہ کیونکہ کافی وقت ہو گیا اس بات کو ہاں صاحب نے کہا دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لے کے ویسٹ آگے چلا گیا ہم نے عمل ہی نہیں کیا پھر انہوں نے ناصل منڈیلا صاحب کی ٹرٹ اینڈی کنسلیشن کمیشن کی بات کی کہ انہوں نے وہ بنایا سب نے اس میں اپنی غلطیوں کا اطراف کیا اور پھر ملک کو آگے لے جانے کیلئے ریکنسلیشن ہوئی جب میں نے یہ بات آگے بار آکے کی لوگوں نے کنسلیشن پکڑ لیا ریکنسلیشن علی محمد مفاہمت کی بات کرتا ہے اور بھئی میں نہیں کرتا ہمارا لیڈر کہتا ہے کہ مفاہمت لیکن اس سے پہلے سچ اور وہ سچ پھر ہم نے بھی بولنا ہوگا لیکن آپ کے سیاسی مخالفین تو اس بات کا ادراک نہیں نہ کرتے رانہ صاحب تو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ یا ہم نہیں یا آپ نہیں اور جب اس طرح کی جنگ کرنی ہے تو پھر ہم بھی یہی کریں گے تو وہ تو یہ فیل نہیں کرتے کہ آپ اگر واپس آئے تو آپ سب کو ماف کر دیں گے وہ تو کچھ اور سمجھتے ہیں دیکھیں میں جو بات کروں وہ یہ ہے کہ واپس آکے سیاسی انتقام نہیں لیں گے اب اگر ایک شخص نے کسی پاکستانی کو مارا ہے زخمی کیا ہے کیا اس کو عمران خان ماف کر سکتے ہیں یا آپ کر سکتے ہیں یا میاں صاحب کر سکتے ہیں ذاتی انتقام کہ ایک شخص نے مطلب میں اپنی بات کرتا ہوں کہ علی محمد سات دفعہ گریفتار ہوا ایک لاو آبائیڈنگ سیٹیزن مجھ پہ آرمی ایٹ لگا مجھ پہ داشتگردی کے دفعہ لگا مردان میں جب میں تری ایم پیو کے بعد مجھے پیش کیا گیا اور یہ چارجز میرے سامنے آئے میرے پیرنس سے زمین نکل گئی کہ تُو ساری زندگی آئین کی بات کرتا رہا پاکستان کی پاکستانی ریاست کی اور اسلام کی کشمیر کی فلسطین کی اور تیرے ساتھ یہ ہو رہا ہے ادھر سے میں ریلیز ہو گیا کیس میرا ختم ہو گیا اب یہ جو میرے سے زیادتی ہوئی ہے جب میں حکومت میں آؤں کیا میں اس پر سیاسی انتقام لوں یہ میں نہیں کر سکتا نہیں کرنا شاہی ہے لیکن اگر ہمارے کسی کارکون کے گھر پہ چھاپا مار کے اس کی بوڑی ماں کو زد عقوب کیا ہے یا اس کے کوئی ٹانگ ٹوٹی ہے یہ زخمی ہوا ہے اس کو معاف کرنے کا میرے پاس تو نہیں خان صاحب کے پاس تو نہیں وہ تو وہ کرے گا لیکن سیاسی انتقام جس کو وچ ہنٹنگ کہتے ہیں جس طرح ابھی ہو رہا ہے جیسے ابھی آپ نے دیکھا جس طریقے سے رعوف حسن بھائی کے شہرک پہ اٹیک ہوا ہے تھوڑا سا اوپر ہوتا یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے علی صاحب یہ بتائیے آپ نے جس طرح ابھی کہا کہ ہمارے سیکریٹریٹ کی بجائے دہشتگردوں کے ٹھکانوں پر حملے کرنے چاہیے تو جب آپریشن کرنے کی بات ہوئی تو اس پر بھی حسد کیسر صاحب نے کہا کسی صورت نہیں پرمیشن دیں گے یہ کرنے کی اس کی پھر وجہ کیا ہے آپ پر ایکیوزیشن لگتا ہے کہ آپ طالبان کو ری سیٹل کروانا چاہتے ہیں that's why you have a soft corner for them نہیں ہوتی ہیں ملک مضبوط ہوتا ہے لیکن ایک فیڈل جماعت ہوتے ہوئے ہم اس صوبے کے لوگوں کے جذبات کے بھی احساس ہے جہاں وہ دہشتگردی کے پختون میں بتاؤں آپ کو پختون دہشتگردی کے سخت خلاف ہے اور پختون بہت زیادہ پڑنے لکھنے والی قوم ہے لیکن ہم نے ویسی یہ ہے کہ تو جا کے لڑ یار ان میں شاعر ہیں ان میں غنی خان بابا عبد الرحمان بابا حمزہ بابا جیسے شاعر ہیں بڑے بڑے ان میں بڑے بڑے سپورٹسمن ہمارے پختون علاقے میں ہیں بڑے بڑے فنکار ہیں بڑے بڑے لکھاری ہیں تو وہ دہشتگردی کے بھی خلاف ہیں لیکن ساتھ میں بہت بڑا ٹرسٹ دیفیسٹ ہے دیکھیں سچ کو ہمیں سچ کو دیکھ کے سچ کو مان کی جائیں گے تو مضبوط ہوگا قوم دیکھیں پاکستان مضبوط تب ہوگا جب قوم اور فوج یا ریاستی دارے یک جان دو قالب ہوں جیسے اس کے لیے ٹرسٹ دیفیسٹ کو ختم کیے نا آپ کا پختون خواہ کا جو عوام ہے وہ جتنا دہشتگردی کے خلاف ہے اتنا وہ آپریشن سے ڈرتا ہے آپریشن آئے گا میرا پردہ ٹوٹے گا گرد تباہ ہوگا میرے بچے مریں گے میں نقلے مکانی کروں گا دن نرڈ ریڈی فر دا ہے تو اس کے لیے پھر کو ان کو اعتماد میں لینا ہوگا انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن تو ہو رہے ہیں اس کے خلاف تو کوئی نہیں ہے فائنل اور شورٹ کومنٹ کل جو ڈی جی نے بات کی ہے ڈی جی صاحب نے اس سے کافی کلیفیکیشن بھی آئی ہے کہ کوئی لارچ سکیل آپریشن نہیں ہے انٹیلیجنس بیس ہے وہ تو آلیڈی چل رہا ہے لیکن کسی بڑے آپریشن کے لیے بختون خواہ کے لوگ تیار نہیں ہیں بالکل فائنل کومنٹ اور شورٹ کومنٹ ڈیجیٹل ٹیررزم کا جو ٹرم ہم سن رہے ہیں جو حکومت نے بھی استعمال کیا ڈی جی آئی سوی آر نے بھی استعمال کیا آپ اس کو کنفیس کریں گے کہ کچھ لوگ آپ کی سائیڈ پر بھی یہ کر رہے ہیں دیکھیں میجارٹی لوگ تو ڈیفرنس آف اپینین پر بات کرتے ہیں جو ادارے کو بحیثت ادارہ ٹارگٹ کرتے ہیں وی ڈونٹ سپورٹ دیم وہ ملکلیہ ٹھیک نہیں ہے لیکن جہاں ہم نے جہاں ہم نے اپنے ادارے کو مضبوط کرنا ہے اور امراند خان صاحب نے بھی یہ بات کی کہ ایک مضبوط فوجی مضبوط پاکستان کی زمانت ہے وہاں اسٹیبلشمنٹ کا جو پولیٹیکل رول ہے اس پر ایک آئین کے پرائیک اندر اگر کوئی فیر کامنٹ کرتا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ادارے کو ٹارگٹ کرتا ہے تو ادارے سے تو ہماری لڑائی نہیں ہے نہ کوئی لڑ سکتا ہے نہ چاہیے تو اس پڑے کلیر ہیں کہ ڈیفرنس آف اپینین کو ٹیررزن نہ کہیے جو ایکچول ٹیررسٹ ہیں اس کے خلاف آپ بھی ہیں اس کے خلاف ہم بھی ہیں بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب موجود تھے ان کا کہنا یہی تھا کہ انتقامی سیاست اگر ہم بھی واپس آتے ہیں تو نہیں کریں گے اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو کنفیس بھی کیا کہ ان کے دور میں بھی اگر ایسا ہوا ہے تو وہ اس کو کنڈم کرتے ہیں لیکن چیلنج یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف تمام لیولز کے اوپر یا دیگر جو ان کے رہنما ہیں وہ بھی اس موقع سے اگری کرتے ہیں یا نہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے